بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس نائن فیزیکس شپٹر نمبر وان فیزیکل کونٹیز اینڈ میرمنٹ اس کا ٹاپک فیزیکل کونٹیز پڑھیں گے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ان تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں اب ہم اپنی ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ آپ کو پی ڈیو فائل میں انشاءاللہ اس کا لنک نوٹس اگر آپ کو یہ چاہیے ہوں میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے وہ لنک پر کلک کیجئے گا وہ ڈیریکٹ پی ڈیو فائل میں یہ نوٹس اوپن ہو جائیں گے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں فیزیکل کونٹیز آغاز کرتے ہیں اس کا اصل میں فیزیکل کونٹیز تمام میئرے بل کونٹیز جو ہیں جن کی ہم پر معیش کر سکتے ہیں جن کو میئر کر سکتے ہیں ان کونٹیز کو ہم کہتے ہیں فیزیکل کونٹیز ٹھیک ہے اب ہم اس کی کوئی اگزیمپل دیکھ لیں تو لیندھ ہے ٹائم ہے فورس ہے ایریا ہے سپیڈ ہے ایڈ سٹرہ مطلب بہت سی اگزیمپل سے آگے ہم جیسے جیسے فیزیکس کو پڑھیں گے ہمیں یہ اگزیمپل سے ہمارے سامنے آتی رہیں گی اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان فیزیکل کونٹیز کی میئرنگ کے لیے ہمیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ اس کی کریکٹریسٹرکس ہوتی ہیں ہر کونٹی کی وہ یہ کہ اس میں دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے دو چیزوں کے بغیر کسی بھی چیز کی کسی بھی کونٹی کی آپ میئرمنٹ نہیں کہہ سکتے پہلی بات اس کا نومیریکل میکنیٹیوڈ یا نومیریکل ویلیو یہ جو کہ میکنیٹیوڈ ہوتا ہے جس کا ون ڈو تھری فور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نومیریکل ویلیو اور دوسرا اس کا یونٹ جس میں اس کو میئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگزیمپل ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے اگزیمپل ہے فائیو کیجی لٹ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں یا آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے آپ چاول لیتے ہیں آپ نے لٹ کریں پانچ کلو چاول لینے ٹھیک ہے آپ اس کو صرف جا کے اتنا کہہ دیں کلو چاول دے دو یا کلو گرام چاول دے دو اس کو کوئی سمجھنی لگے گی وہ پوچھے گا آپ سے جی بتائیں کتنے کلو گرام ٹھیک ہے یا سیمپل آپ جا کے دکان والے کو یہ کہہ دیں کہ مجھے پانچ چاول دے دو پھر بھی اس کو کوئی سمجھنی لگے گی مطلب یہ کہ 1,2,3,4,5 یہ ہے نمبرنگ جس کو نمیریکل ویلیو بولتے ہیں یہ آپ بولیں گے اور ساتھ اس کا یونٹ بولیں گے دونوں کمبائن یوز ہوں گے تو اس کو سمجھ لگے گی جب آپ یہ بولیں گے اسے کہ 5 کلو گرام رائس دے دیں پانچ کلو گرام تو پھر اس کو سمجھ لگے گی ٹھیک ہے یا اسی طرح سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس پیج کی لیندھ فائنڈ اوٹ کریں کتنی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ سر اس کی لیندھ ہے ٹین تو میں آپ سے پوچھوں گا بتائیں ٹین سینٹی میٹر ہے ٹین میلی میٹر ہے ٹین میٹر ہے کتنی ہے یا سیمپل آپ مجھے اگر کہہ دیں سر سینٹی میٹر تو پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کتنے سینٹی میٹر تو مطلب یہ آپ کا جو جب آپ اس کی کسی بھی کونٹی کی میئرمنٹ لیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں کمبائن یوز ہوتی ہیں تب اس کی سمجھاتی ہے پہلے اس کی نمیریکل ویلیو دوسرا اس کا یونٹ اب آگے آ جاتی ہیں فیزیکل کونٹیٹیز کی ٹائپس فیزیکل کونٹیٹیز دو طرح کی ہوتی ہے ویسے فیزیکل کونٹیٹیز تین طرح کی ہیں آپ کی لیول پہ دو طرح کی ہیں آپ ایف ایسی میں جا کے اس کی تھرڈ ٹائپ بھی پڑھیں گے اس کو وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے بیس کونٹیٹیز نام پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو بیس بنیاد کو کہتے ہیں جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے نیچے ایک بیس بنائی جاتی ہے اس بیس کی بنیاد پہ پورا گھر جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے سیم اسی طرح سے بیس کونٹیٹیز اصل میں ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم نئی کونٹیٹیز بنا سکتے ہیں ادر کونٹیٹیز بنا سکتے ہیں ان کو ایکسپریس کروا سکتے ہیں اور بیس کونٹیٹیز ٹوٹل سات ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیند ماس الیکٹری کرنٹ ٹائم ٹیمپریچر انٹینسٹی آف لائٹ لائٹ کی شدت اماؤنٹ آف آ سبسٹانس یہ ٹوٹل سات طرح کی بیس کونٹیٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے ڈرائیوڈ کونٹیٹیز دوسرے نمبر میں اب ڈرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نکلا ہوا آخذ کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ڈرائیوڈ کونٹیٹیز اصل میں ایسی کونٹیٹیز ہیں جو کہ بیس کونٹیٹیز سے ایکسپریس ہوتی ہیں مطلب جو بیس کونٹیٹیز کو ملا کہ ہم ادر کونٹیٹیز بناتے ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈرائیوڈ کونٹیٹیز ٹھیک ہے اب ان کی اگزیمپل کافی زیادہ ہیں ایریا ہے والیم ہے سپیڈ ہے نسجی ہے فورس ایٹسٹر بٹ بیس کونٹیٹیز ٹوٹل ساتھ ہیں جتنی بھی آپ فیزکس میں کونٹیٹیز کو ڈسکس کریں گے وہ اصل میں پیچھے کہ ساری کی ساری ان کی جو بیسکس ہے وہ بیس کونٹیٹیز پہ ہی ہوں گی وہ ساری کی ساری کونٹیٹیز بیس کونٹیٹیز پہ ہی ڈپینڈ کریں گی انہی سے بنی ہوں گی ٹھیک ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ ٹاپک میں ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں گے جیسا کہ میں نے نیچے اس کے کچھ اگزیمپلز دیئے ہیں جیسے اب دیکھیں ایریا ایک ڈرائیوڈ کونٹیٹی ہے بٹ ایریا سکیر کا ایریا کس طرح سے ہم نکالتے ہیں لیندھ ملٹیپلی بلیندھ تو آپ دیکھیں لیندھ اصل میں بیس کونٹیٹی ہے آپ اسی لیندھ کو دو دفعہ ملٹیپلی کریں تو اس سے یہ جو ایریا بن رہا ہے یہ ہماری ڈرائیوڈ کونٹیٹی ہے پھر جب ہم والیم نکالتے ہیں کیوب کا ہمیشہ والیم ہوتا ہے تو وہ اس میں تین سائٹز آ جاتی ہیں کیوب میں بھی ساری سائٹز ایکول ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے ویسے فارمولا اس کا لیندھ ملٹیپلی بلی ویڈھ ملٹیپلی بل ہائٹ بر تینوں لیندھ میں سیم ہیں تو آپ اس کو لیندھ ملٹیپلی بلیندھ ملٹیپلی بلیندھ لیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں تین دفعہ لیندھ کو ہم نے ہلاکہ ایک بیس کونٹیٹی ہے یہ لیندھ تین دفعہ اس کو ملٹیپلی کریں تو اس سے جو ایک نئی ٹرم والیم بنتی ہے وہ اصل میں ڈرائیوڈ کوانٹیٹی ہے پھر ہم سیکنڈ چپٹر میں اس کا باقاعدہ فارمولا پڑھیں گے سپیڈ کا فارمولا ہوتا ہے ڈسٹنس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ڈسٹنس اصل میں لیندھ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ٹاپک میٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں لیندھ اصل میں بیس کونٹیٹی ہے ٹائم اصل میں یہ بھی بیس کونٹیٹی ہے تو دونوں بیس کونٹیٹیز آپس میں ملیں تو سپیڈ بنا اور سپیڈ اصل میں بیس کونٹیٹیز سے بنی ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم بولیں گے کہ یہ ڈرائیوڈ کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے آج ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ فیزیکل کونٹیٹیز بیس کونٹیٹیز اصل میں اصل میں یہ بیس ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم دوسری کونٹیٹیز ڈرائیو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایکسپریس کروا سکتے ہیں اور ڈرائیوڈ کونٹیٹیز اصل میں وہ کونٹیٹیز ہیں جو بیس کونٹیٹیز سے بنتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ہم نے ایکزیمپلز کو بھی دیکھا تو مجھے امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی اور کسی بھی کونسپٹ کی آپ کو اس میں سمجھنا لگی ہو کوئی آپ کا اس سے ریلیٹیڈ کوئیسن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا آج کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ